بہت سارے لوگ اکثر ہی شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری رب التجا نہیں سنتا میں بتاؤں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے تحجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑب کو اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کی جاتی ہے جائے نماز تک خود کو لے جایا جاتا ہے ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے ان کے لیے مشکت کی جاتی ہے ذہنی مشکت سبر کر کے دلی مشکت یقین رکھ کے جسمانی مشکت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے اور دینی مشکت برے کاموں سے خود کو بجا کے دنیاوی مشکت اللہ کے لیے وقت نکال کے پھری تو صلح ملتا ہے پھری تو کن کا عجر لکھا جاتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جتنی کوشش کروگے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام بھی دے گا جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤگے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے موجزے کرے گا اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی خدا کی محبوب عبادتیں ہیں آپ اس کو محبوب بنا لو وہ آپ کو محبوب بنا لے گا